اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج ہی ہماری پہلی ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے عورت بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں کیونکہ زیادہ تر عورتیں بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کمنٹ کریں دوستو اور رشیدارہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو شیئر کیا کریں کیونکہ اچھی باتیں فیلان ابھی صدقے جاریہ ہیں اور اگر دل اجازت دے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اسلام علیکم فیضی جی آپ نے درس میں ابھی کہا ہے کہ شخص جو کھڑے ہو کے پڑھتا ہے اسے بیٹھنے کا آدھا سواب ملتا ہے بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو مجھے پتا نہیں ہے اس بارے میں آپ کچھ بتا دیجئے بیٹھ کے اور کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے بھائی نے نماز کے تعلق سے سوال کیا کہ دیکھیں نماز کے تعلق سے آپ سے ہم کی حدیث ہے کہ جو نماز بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے اس کا سواب آدھا ہے کھڑے رہنے کے مقابلے میں اور جو نماز لیٹھ کر پڑھی جاتی ہے اس کا سواب آدھا ہے بیٹھ کر پڑھنے کے مقابلے میں یہ دیس کے الفاظ مطلب جب انسان کھڑے رہے کر نماز پڑھے سمجھ لیجئے فر ایکزامبل سو نیکیاں ملتی ہے تو اگر بیٹھ کر پڑھے تو ففٹی ملتی ہے اور لیٹھ کر پڑھے تو ٹونٹی فائی بھی ملتی ہے نیکیاں اس کا اسی لیے جوانی کی عبادت کو اتنا افضل کہا گیا اس لیے جوانی میں انسان کھڑا ہو سکتا ہے بڑھا فرم بیٹھ کر نمازیں پڑھنا پڑھتی ہے سمجھ رہا اور ایک بات اور غلط فہمی جو لوگوں کو ہے وہ یہ ہے کہ عورت بیٹھ کر نماز پڑھیں گی کھڑ رہے کر نہیں پڑھیں گی اور اکثر عورتیں بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں بیٹھ کر نماز اگر عورت پڑھتی ہے تو آدھے ہی سوا ملتا ہے اس کو نماز سب کو کھڑ رہے کر پڑھنا ہے کھڑے رہنا رہنے کی صورت میں ہی اللہ بیٹھنے والی خبول کریں گا جس جو کھڑ رہے کر پڑھ سکتا ہے اس کی بیٹھ کے نماز اللہ خبول ہی نہیں کریں گا عبادت کھڑ رہ کر ہوں گی نماز جو بتائی گی جیسی نہ کر سکے تو بیٹھ کر نہ کر سکے تو لیٹ کر ہمارے پاس ساری کی ساری عورتیں بیٹھ کر ہی نماز پڑھتی ہے کیوں بولے عورت ہے اگر یہ کسی خیاس کے یا کسی کی غلط علم کے بنیاد پر ہے تو آفی سوا مل رہا اس کو بیسے اور ایسا نہیں ہے علم کے بنیاد پر بھی نہیں عورت بیٹھ کے پڑھیں گی تو بیٹھ کے ہمارے پاس لوگ بلتے ہیں تو پھر تو سوا بھی ضائع سلے کی وہ عبادت خبول ہی نہیں کریں گا اللہ بیٹھ کے جو ہوتی ہے اور مردوں میں غلط فیمی ہوتی ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا چاہیے مغرب کی تین رکعت کھڑے رہے کر دو رکعت کھڑے رہے کر دو رکعت بیٹھ کر اب میں بھی کوئی پریشن ہوتا تھا شاید پانچ رکعت کی طاقت تھی بیچارے میں تو کھڑ رہے کر پڑھ لیا دو کے اندر بیچارہ کمزور ہوگا تو بیٹھ کر پڑھا لیکن پھر کھڑ رہے کی چاڑھا ارے پرابلم کیا ہے اس کا بعد میں پتا چلا مجھے کہ یہ عقیدہ ہے لوگوں میں کہ نفل بیٹھ کر پڑھنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نفل بیٹھ کرنے پڑھی اس سواہ جب آپ بیمار ہوئے تو آپ نے بیٹھ کر بھی فرض پڑھی اور لیٹ کر بھی فرض پڑھی اور بیٹھ کر پڑھائی بھی آپ نے وہ ایک الگ شکل ہے لیکن نماز صرف کھڑے رہ کر ہوں گی کھڑے رہنے کی ناصورت میں شرع کمزوری شرع وجوہات بیماری کی شکل میں پھر بیٹھ کر اور بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہ ہونے کی شکل میں پھر لیٹ کر اور کھڑے رہنے کے مقابلے میں بیٹھنے کا سواہب ہاف اور بیٹھنے کے مقابلے میں لیٹھ کے نماز پڑھنے کا سواہب ہاف ہو جاتا ہے اس کا ہنڈر تو اس کا ففٹی تو اس کا ٹونڈی فائم ملتا ہے اور بلا شرع حضر کے بیٹھ کر پڑھنا اللہ خبول نہیں کرے گا چونکہ عبادت کھڑ رہے کر سلو کما رائی تمونیو سلی نماز ویسی پڑھو جیسا ہم مجھے دیکھتے ہیں آپ نے کبھی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی سوائے مجوری کے بہت سارے مرد بھی نفل نماز بیٹھ کر اور تو پوری نمازیں بیٹھ کر پڑھ رہے اللہ رحم کرے تو نماز کھڑے رہے کری پڑھیں گے سوائے شرع حضر کے کہ پھر آپ بیٹھ کر سوائے شرع حضر کے کہ پھر آپ لیٹھ کر پڑھ سکتے ورنہ اور اس پہ بھی سواب کم کم اور کم ہوتا جاتا ہے بیٹھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ